یہ لڑکی پر لکھ کر خوبصورت حسین ہونے کے ساتھ موچیوں کا کام کرتی ہے کہ میں فخر سے سب سکھوں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام شروع کیا مہینے کے میں ساتھ سے آٹھ لاکھ کما لیتی ہوں سوک میرے پاس ہے اتنا اچھا گھر بنایا ہے میں نے اس موچی کے کام سے خود بھی چپلے بناتی ہوں لوگوں کے پھٹے ووجودے آتے ہیں میں وہ بھی سیتی ہوں شروع شروع میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا جب چھوٹا تھا تو ساری لڑکیاں ہستی تھی میرے پر ایک دفعہ جو چیز بنا آ کر دیتی وہ پھر وہ دوبارہ اس سے بھی زیادہ زیادہ اورڈر دیتے ہیں نئی شادی میں نے ابھی تک نہیں گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اساپ ڈیجیٹل میں ہوں زبیر آوان ناظرین آج کی میری ویڈیو بڑی موٹیویشنل ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جس کا نام الائنہ ہے یہ لڑکی پر لکھ کر خوبصورت حسین ہونے کے ساتھ موچیوں کا کام کرتی ہے اب یہاں سے آپ لوگ پرشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس لئے میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بڑی موٹیویشنل ہے پھر مزید کی بات یہ کہ انہوں نے چھوٹے سے تھڑے سے کام کیا تھا شروع اور آپ انہوں نے بڑی سی دکان بنا لیا یہ مہینے کے کتنے پیسے کماتی ہیں یا پھر یہ کام کیوں کر رہی ہیں تو آئیے الائنہ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں الائنہ کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے آپ نے ہمیں پھر بھی ٹائم دیا نہیں کوئی بات نہیں آپ دیکھیں کہ یہ ماشاء اللہ ناظر خوبزورے تھے بلکہ یہ اخلاق کی بھی بڑی اچھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی ہو کر آپ یہ والا کام کر رہی ہیں جی میں لڑکی ہو کر یہ کام کر رہی ہیں مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں بلکہ میں فخر سے سب سکتوں کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے اور اس کام کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں آگئی ہوں تو میرے اببہ یہ کام کرتے تھے پہلے تو میں بہت شرمندہ ہوتی تک کہ میرے اببہ یہ کام کرتے ہیں لیکن پھر مجھے بھی یہ کام کرنا پڑا اور چھوٹے سے کام سے یہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی دکان بنا لیا ہے سوک میرے پاس ہے اتنا اچھا گھر بنایا میں نے اس موچی کے کام سے مہینے کے کتنے پیسے کما لیتی ہیں جو آپ نے اتنا کچھ بنا لیا ہے مہینے کے میں سات سے آٹھ لاکھ کما لیتی ہوں اس کام سے ایس کام سے سچی میرا کام پورے پاکستان میں پھیلا ہوئے لہور میں تو میرا کام چلتا ہے چلتا ہے جو گھتے ہیں چاہتے ہیں میں جتے ہیں۔ کشمیر، پشاور انگوان کسی پتے ہوا دے بچوں نے پشاوری überڈرائیورم یا اس کو تپیریا ہے inm初 درائیورم یا پشاوری بڑھتے دعایر ہوتے ہیں شروع شروع میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا جب چھوٹا تھا اب تو ساری لڑکیاں ہستی تھی میرے پر میری فرینز کہتی تھی کہ ہم نے تم سے دوستی نہیں رکھنی لیکن اب جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب شرمندگی کے مارے بلاتی نہیں ہائے جو سیلیاں ان کے اوپر حصہ کرتی تھی اب جب دیکھتی ہیں کہ لائنہ اتنے پیسے کماری ہے تو وہ بچاری شرمندہ ہوتی ہیں شرم کے مارے وہ اندر ہی اندر ڈوب رہی ہے تو ان کے سامنے ان کو فیس نہیں کر پاتی آپ کس کس قسم کے مزید جوتے بناتی ہیں تو یہ ہوگئے اس کے علاوہ زیادہ تر میں پشابری جوتے بناتی ہوں اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے دیزائن یہ دیکھ لیں سارے میں نے بنایا ہوں میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے تھوڑے سے تھڑے سے کام شروع کیا تھا تو اتنی بڑی دکان بنانے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو مجھے دکان بنانے میں دو سے تین سال لگ گئے تھے جب آپ اپنے ابو کے پاس آئی تھی یہ کام شروع کرنے تو انہوں نے آپ کو منع نہیں کیا یا پھر انہوں نے نہیں روکا تھا کہ الائنہ چھوڑو کوئی اور کام کر لو انہوں نے روکا تو تھا کہ یہ لڑکا ہوتا تو میں نہ تمہیں منع کرتا لیکن تم لڑکی ہو تم گھر میں بیٹھو لیکن میں نے اپنے ابا کو کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں تو میں آپ کو بیٹا بن کے دکھاؤں گا الائنہ بڑا سخت سوال ہے اس سوال سے آج کل تو مرد بھی گھبر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی ایج ہو چکی ہے آپ کے میری ٹومنٹی صرف بیس سال کی عمر میں اب ماشاءاللہ ہماری ایک دو سال ان سے زیادہ ہی ایج ہوگی مگر اتنے پیسے ہم نہیں کمہ رہے جتنے یہ اس کام سے کمہ رہی ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا نام سندان ہے اور یہ جو دو تین چیزیں پڑی ہیں یہ آر ہے یہ رمبی ہے اور اس سے مشتہ کہتے ہیں یہ مشتہ کہتے ہیں مجھے آج تک اس کا نہیں نام پتا تھا علاکہ میں کافی جگہوں سے گزرا ہوں تو یہ میں نے اس کو ایسے ایسے ہوتے دیکھا ہے مگر مجھے نام اس کا آج پتا چلا ہے کہ اس کو مشتہ کہتے ہیں تو علاینا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک نہیں شادی میں نے ابھی تک نہیں کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بڑے لوگ آپ کو پروپوزل بھیجیں گے کہ ہم نے علاینا سے شادی کرنے ہیں نہیں ابھی فیلحال میرا اس بارے میں کوئی خیال نہیں ابھی میں نے محنت کرنی ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہے تو ویسے ارادہ اپنے جیسے کسی لڑکے ساتھ کرنے کا کیا یا پھر کوئی اور ڈیمانز ہے آپ کے ڈیمان جو اللہ کو بہتر لگے جو اللہ کا منظور ہو وہی ہوگا جو اللہ کا منظور ہو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ نا صرف پڑی لکھی ہیں پیسے بھی کماری ہیں اور پھر سب سے اچھی بات کہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوگا ہے آن لائن فون پہ بھی لوگ آپ کو اڈر وغیرہ دیتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ ایسے اڈر دیتے ہیں اور میں انہیں ایک دفعہ جو چیز بنا کر دیتی ہوں پھر وہ دوبارہ اس سے بھی زیادہ زیادہ آرڈر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اکیلی یہ سارا کام کر رہی ہیں یا پھر کوئی ٹیم وغیرہ بھی بنای ہوئی ہے پہلے تو میں اکیلی ہی کرتی تھی لیکن کام بہت زیادہ بڑھ گیا میں اکیلی سے نہیں ہوتا تو اب میں ٹیم پر ہا رہی ہوں بہت زیادہ ٹیم اب میں نے رکھ لی ہوئی ہے کچھ مجھے تھوڑا سا لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ بڑے لوگ آتے ہیں جن کا رویہ تھوڑا عجیب ہوتا ہے کوئی ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں یا اچھی لوگ آتے ہیں نہیں پاکستان ہے پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں ظاہری بات ہے یہ کام میں زیادہ آدمی آتے ہیں لیکن کسی نے آج تک بات میزی نہیں کی عزت سے آتے ہیں بہن کہتے ہیں اور اچھے سے کام کروا کے جاتے ہیں بس آخری ایک دو سوال کے ریٹ کیا کیا ہے ان چپلوں کا ریٹ میں نے بہت کام رکھے ہیں یہ چپل کا میں ساڑھے آٹھ سو لیتی ہوں بس بس ساڑھے آٹھ سو اور یہ بچوں کی چپل کا ساڑھے پانہ سو لیتی ہوں دیکھیں کہ یہ صرف ساڑھے پانہ سو کی یہ صرف ساڑھے آٹھ سو کی باہر دو آزار پچیس سو ان کا ریٹ ہے تو یہ کس کس چیز سے بناتی ہیں یہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ ٹائر کا چمرہ ہے ٹائر کا ربٹ ہے یہ ڈبل ٹرپر کر کے یہ بنتا ہے اور یہ چمرے سے بنتا ہے اس کا اوپر والا حصہ یہ ہے یہ چمرے سے بنتا ہے مختلف کلرز میں یہ آپ کے پاس سارا کچھ دستیا جی آخری جاتے جاتے لڑکیوں کو پیغام دے گئے جو بچاری ڈیڈاری ہوتی ہیں یا پھر شرمار ہی ہوتی ہیں یا پھر لڑکے کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے باہر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا میسیج دیں گی انہیں آپ میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یہی میسیج دوں گی کہ کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا جو دل لگا کے کام کیا جائے اس میں بہت آگے بندہ نکل جاتا ہے اور جو کام کرو دل لگا کے کرو اور کام میں کوئی شرمانہ نہیں ہے کام میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اگر اپنے اندر سے یہ آپ لوگ شرم نکالیں گے یہ جھجک نکالیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر یہ لڑکی ہو کر ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ کما سکتی ہے تو آپ تو اس سے دو تین گناہ زیادہ کما سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آج کی نہ صرف موٹیویشنل ہے بلکہ بڑی سبق و مول بھی ہے امید کرتا ہوں آپ اس لڑکی کی زندگی سے سبق حاصل کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے کاروبار میں مزید بڑھ کر ڈالے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں